السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہیال پیجن ٹپس دوستو کیا حال چالے ٹک ٹاک خیر خیریت امن و امان پٹ پاٹ امید ہے کہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے پالتو جانور بھی ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے تھے کہ بھائی دو تین دن سے بلی نے اٹیک کیا تھا ہمارے کیج پہ اور کافی کبوتر کالیے تھے کافی کبوتر کو غائب کیا جو غائب کیے میرے خیال میں وہ بھی کالیے لیکن وہ لے کر گئے اپنے ساتھ کیونکہ کیج میں تو پڑے ہوئے نہیں تھے تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی میں نے جو کبوتر پڑے تھے اس میں میں نے زہر ملا دیا تھا انجیکٹ کیا تھا اور وہ کبوتر میں نے رکھے ہوئے تھے اس جگہ پہ جہاں سے بلی آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا ابھی وہ جگہ بھی شیئر کروں گا کہ کبوتر بلیوں نے اٹھائے ہیں یعنی اٹھائے سب سے پہلے تو آج آتے ہیں جو کبوتر بچے ہوئے ہیں انکش دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ڈرے ہوئے ہیں اب بھی ڈرے ہوئے ہیں یا نہیں ڈرے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں کبوتروں کی طرف تو دوستو الکم بیک میں کیج میں آ گیا ہوں یہ کبوتر بچے ہوئے ایک خرگوش آنک والی مادی ہے یہ گولڈن مادی ہے اور یہ چار پانچ کبوتر بچے ہوئے اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مادی بچی ہوئے اس کا پر ٹوٹ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دانہ نیچے پڑا ہوا ہے لیکن کبوتر اب بھی ڈر رہے ہیں نیچے نہیں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ بلی نے تو اگر کبوتر اٹھائے ہیں جو کبوتر کو میں نے زہر انجیکٹ کیا تھا اگر وہ کبوتر اٹھائے ہیں تو بلی کا بچنا نہ ممکنے تو چلتے ہیں اس جگہ کی طرف جس جگہ میں میں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے ایک بلی کو کہ یہ آجائے اور یہ کبوتر اٹھا لے تو چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کبوتر اٹھائے ہیں یا نہیں اٹھائے تو دوستو وہاں پہ پہنچ گئے ہیں میں نے ایک کبوتر یہاں پہ رکھا تھا یہاں پہ میں نے ایک کبوتر رکھا تھا بلی کے لئے جس میں میں نے زہر انجیکٹ کیا تھا پلس والا زہر میں نے انجیکٹ کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پر پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے ڈالا تھا ایک کبوتر اور دوسرا کبوتر میں نے اور جگہ پہ ڈالا ہوا تھا کہ اگر اس طرف سے بھی کبولی آجائے تو یہ والا اٹھا لے اگر دوسری طرف سے آجائے تو دوسری والے اٹھا لے تو چلتے ہیں دوسری کی طرف ویلکم بیک دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پر وغیرہ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ والا کبوتر میں نے کسی اور جگہ پہ رکھا ہوا تھا لیکن رات کے ٹائم پہ تقریباً دو بچ کر پندرہ منٹ پہ میں جب اٹھا تو بلی نے ایک کبوتر اٹھایا تھا اور یہ والا کبوتر نہیں اٹھایا تھا تو یہ والا میں نے چھت کے اوپر پہنگ دیا تھا کہ اس طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نہیں آتا تو یہ والا کبوتر بھی بلی نے ادھر ہی کھا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو زہر میں نے انجیکٹ کیا تھا وہ جگہ بھی کھا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور اب بلی کا بچنا نہ ممکن ہے انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں گا مرنے کی کیونکہ یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھا لیا ہے تو اب بلی کا بچنا نہ ممکن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد مرنے کی ویڈیو بلی کی مرنے کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بلی مر گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت سے دوستوں نے بتایا تھا کہ بھائی بلی کو کچھ مت کرنا یہ قسمت کا کہل ہے لیکن دل نہیں مان رہا تھا بہت زیادہ بس کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بلی نے کبوتر کائے تھے اور اگر ایک دو کالیا ہوتا تو میں شاید چھوڑ دیتا لیکن سارے کبوتر کالیا سارا شوق ہی ختم کر دیا تو اس لیے میں نے یہ چیز کیا یہ طریقہ کیا تو انشاءاللہ جو بھی دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور اس نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اگلی ٹاپک کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہترین 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 موسیقی موسیقی موسیقی